اگر میں آپ سے ہی پوچھ لوں کہ آپ کی چار پوچھتوں پہلے کیا تھے آپ لوگ ہم لوگ سکھ تھے اور سان نگر چھے سو میں چل جاتے ہیں تو تب یہاں پہ جسٹ ہندوی تھے کہ یہ تو غریب ملک ہے اس کا تو ہم نے نام نہیں لینا اور بھائی آپ نہ نام لے آپ یورپ میں جائیں یورپ میں نام لے رہے ہیں انڈیا کا آپ کا دبائی جو ہے وہ نام لے رہا ہے انڈیا کا ہندوز کی ٹریڈیشن آج پاکستانی مسلمز کے اندر ہیں ہماری آپ کیا بات کرتے ہیں ہم نے کون سے پرویجیکٹ لگانے ہیں ہمیں تو روٹی کھانے کو نہیں مل رہی اویسلی یہاں پہ سارے بھائی پہلے سکھ تھے اور یہ ہندو تھے انڈیا سعودیہ کو بھیجلی پروائیڈ کرنے جا رہا ہے سولر پاور پلانٹ جو ہے ورلڈ وہ دینے جا رہا ہے ہم انڈینز کے ساتھ یہ جو انڈیا میں آپ نے کہنا سکھ کرسچین سارے مسلمان ملکے رہتے ہیں ہم آج سے سو سال پہلے دو سو سال پہلے بڑے اچھتری کے سے ملکے رہتے تھے انسان تھوڑی ہم تو جانوے رہے ہیں ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کے ملہ مسجد میں ہوں سٹوڈنٹ ان انسٹیٹیوٹ میں ہوں اور تیسری آپ کی جو پاور ہے وہ اپنے مورچوں میں ہو اور ہم اپنی اگر پاسٹ کی بات کریں بڑا بیوٹی فول کسی نے کہا ہے کہ اگر آپ نے آج کو جاننا ہے تو اپنے کل کو کے بارے میں پہلے جاننا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ سب برسکیر کی بات کریں تو یہاں پہ پہلے اسلام تو بات میں ہے پہلے یہی مذہب چل رہا تھا اندویزم اور یہ چیزیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کسی اس کے پر کیا کہنا چاہوں گا اوورال کہ یہاں پہ آپ کے اگر میں اپنے فور فادر کی بات کروں اپنے آپ کے فور فادر کے بارے میں اگر میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ آپ کی چار پوچھتوں پہلے کیا تھے آپ ہم لوگ سکھ تھے میرے پادر پریتم سنگھ تھے ہم ڈلو ہیں اور ہم سکھ ہیں سکھ ہیں اور یہاں پہ سارے بھائی پہلے سکھ تھے اور یہ ہندو تھے ہندو کے بعد مسلم پھر سکھ اس طرح تھا اگر ہم چلے جاتے ہیں ابھی جارہ دوزار تئیس اور سن اگر چھے سو میں چل جاتے ہیں تو تب یہاں پہ جس ہندوی تھے تب یہاں پہ اسلام نہیں رہا کوئی زبردستی کوئی اپنی مرضی سے اور ان چیزوں سے کوئی اپنا یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو میرے فور فادر زبردستی نہیں ہوئے تھے وہ ایک بندے کے حسن اخلاق کو دیکھ کے ہوئے تھے زبردست ہو گیا چلیں یہ تو اوورال لیکن کیا زبردستی بھی نہیں ہوئے سکھ جو ہے وہ زبردستی نہیں ہو سکتے وہ مار جائیں گے جو جاتے ہیں نا وہ زبردستی نہیں وہ زبردستی پرداشت نہیں کرتے اچھا تھوڑا سا آج کی جو ان سے پریزنٹ کی بات کرتے ہیں مجھے بتائیں یہ ایک مولانا صاحب ہیں یہ ایک مسجد میں جا رہے ہیں مندر میں جا رہے ہیں مندر میں جا کے آپ انہیں دیکھتے بھی ہوں گے نام بھی جانتے ہوں گے ہم نام نہیں اسری کے سے لیتے وہاں پہ جا کے ہندووں سے یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ بھئی اسلام کو آپ جن سے وہ فالو کریں یا ہماری بکس کو پڑھیں اور دوسرے نمبر پہ ہندو جو انڈیا کے مسلم ہیں انڈیا کے ہندو ہیں ان کے لئے پیغام دے رہے ہیں کسے کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤنا ہوں ہم تو نارمل مندر کا سنتے تھے کالی تو پہلی دفع سنے ہم جائے سر کالی مندر ایسے نہیں یہ کالی ماتا کا مندر ہے کالی ماتا کا مندر کا نام ہے کالی ماتا کیا ہوتا ہے کالی ماتا نام ہے کس کا نام ہے ہماری دیوی دیو تاج ہوئے ہیں آپ تو پتھان لگ رہے ہیں بلکل گورے چٹے نہیں تو سر ہم میں نے اپنی زندگی میں ہندو دیکھیں وہ تو تھوڑے بلیک بلیک سے دیکھیں کالاتی ہم کالاتی آپ ہوا کی وجہ سے ہیں چھوڑیوں سے آپ لوگ یہاں رہ رہے ہو مسلمانوں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی غلط سلوک کیا ہو اور یہاں کے تو مسلمان بھی بڑے غیرت مند ہیں بڑے سخت مصبوط ہے دین پر تو آپ ہندووں کو ذرا انڈیا میں کچھ پیغام دیں کہ وہ آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ اچھے را کریں چلو ٹھیک ہے ویسے ہم سب کو تحقیق کرنی چاہیے کہ دین برحق کون سا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے ابھی تو میں اس بحث میں نہیں جاتا کون سا یہ کون لیکن ہماری ذمہ داری ہے ہم سب تحقیق کریں کیا کہنا چاہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو چیزیں ہیں اگر سندھ میں دیکھ لیں ادھر جڑا والا کا واقعہ ہوا یہ چیزیں ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں ہمیں پہلے خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پہلے دوسروں کو جا کے آپ ایسے کر لیں ویسے کر لیں مذہب ایسے کر لیں ہمیں سب سے پہلے ایڈوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے کبھی بھی جو آپ کا مذہب ہے نا وہ زبردستی نہیں پھیلا جاتا مذہب تو آپ کی اپنی بوڈی لینگوی جو آپ کا کردار ایسا ہوگا دوسرا بند آپ سے اپنی چوئیس ہوگا نہیں یار ہیس مسلم ہیس کرسٹین اس کا لائف سٹیل ایسا ہے اس کا لین دین اس کا بات کرنے کا انداز ایسا ہے یہ سچ بولتا ہے یہ امانت دار ہے میں بھی اس جیسا ہو جاؤں اس کو کہتے ہیں مذہب کو جو ہنا اس نے سیپٹ کر لیا یہ جو زبردستی ہوتا ہے کسی کے سر پہ تلوار رکھ دینا اب وہ موں سے لیٹس پوز میں نے کسی ہندو کے سر پہ تلوار رکھ دینا اس کو کہا مسلمان ہو جاؤ اب وہ موں سے تو پاڑا ہوگا مسلمانوں کے نام لیکن دل میں وہ جیشی کرشنہ جیشی کرشنہ ہی بول رہا ہوگا اس چیز کو کیسے ختم کروگے اصل اسیپٹنس یہ ہوتی ہے کہ جو وہ موں سے بولے وہ ہی اس کے دل میں ہو ایسے ہی اگر کسی مسلمان کو زبردستی آپ کنورٹ کرتے تھے کرسٹین میں یا ہندو میں تو موں سے تو آپ کے دار سے کچھ اور بول رہا ہوگا دل میں وہ اللہ اکبر اللہ اکبر بول رہا ہوگا اسیپٹنس یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے دل میں ہو وہ ہی اس کے موں میں ہو اور یہ تب ہوتی ہے جب اس کی روح مانے کوئی اگزیسٹنس کب ہو سکتی ہے یہ تو ہم اس چیز کی طرف آتے ہی نہیں کہ بھائی اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے یا ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے جو میرا یہ ماننا ہے ہارے کی اپنی اپنی اپینین کہ جو جس مذہب میں ہے ہمیں ریسپیکٹ کرنی چاہیے لیکن پاکستان میں ہم کیسے ایسا ایک انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں کہ دوسروں کو جا کے جو ان سے وہ ملہب یہ ہے کہ اس طریقے سے باتیں کرنے کہ آپ ایسے کر لو دانش کنیریہ نے پراپر بولا کہ مجھے جی شاہد فریدی کہتے تھے شاہد آپ نے سنا ہو کہ بھائی مذہب چینج کر لو آپ مسلمان ہو جو یہ ہو جو یا اس لیول پہ ہم یہ چیزیں کریں گے انٹرنیشن لیول پہ کیا ایمیج انٹرنیشن لیول پہ جو ہمارا آگئے ایمیج ایک فضول سے ابھی بھی وہی ہوگا ایکچلی یار ہمیں ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے بات ہے سی دی سی ہم لوگ چلے جاتے ہیں دوسرے کو کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں اس کو ہم کیا دکھائیں گے میں ہی ہوں میں آپ کو کہتا ہوں یار آپ مسلمان ہو جاؤں میں آپ کو کیا پریزنٹ کروں دنیا میں اس ٹیم پوری دنیا میں 195 کنٹریز ہیں اس میں جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں انہوں نے ایسا کیا باقی دنیا کو دیا ہے کہ باقی لوگ امپریس ہوں کہ نہیں یار مسلمز آر گھڑ ہمیں مسلم ہونا چاہیے مجھے بتائیں ہمیں زمین سے تیل ملا وہ ہم دنیا کو بیچ رہے ہیں کیا ہم نے باقی دنیا کوئی ایڈوکیشن دی کوئی ٹیکنالوجی دی وہ بھی انگریزوں ہاں تیل بھی جو وہاں سے نکلا تھا وہ انگریزوں نہیں نکالا تھا بٹ سرسمین تو مسلمز کی تھی نا اس پہ حاکم تو مسلمز تھے ہم نے باقی دنیا کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کچھ کچھ چیز دی ہو انفورچنیٹلی اور یہ دیکھیں یہ بڑی اتھینٹی بات ہے اور اگر کسی کے پاس اس کا جواب ہے کسی کو لگتا ہے کہ ہاں بھئی یہ کیا وہ کیا تو ضرور کمنٹ میں بتا سکتے ہیں یا ہمارے چینل پر آکے ہم اس کے اوپر ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ہاں بھئی مسلمانوں نے یہ جونس ہے ڈویلپمنٹ ٹکنالوجی کے حوالے سے کی تو وہ ضرور بتا سکتے ہیں پوری دنیا میں آپ نے اسلامی کنٹریز کی بات کی مجھے بتائیں موسٹلی اگر آرگنیزیشن جنہیں جونس ہے وہ دہشتگٹ آرگنیزیشن کہہ لیں یا ایون جنگ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ زیادہ تر مسلم ایریاز میں ہی کیوں نظر آتا ہے پہلے تو یہ بتائیں نظر آتا ہے یا میری بات ٹھیک ہے آتا ہے اگین مسلمان جاہل ہیں سارے پوری دنیا کے تو کتنے کو سکولرز ہیں مسلمز میں سمپل سی بات سخت بات کر رہے ہیں سر میں ہنڈر پرسن سخت کر رہا ہوں ہمارے دین میں ہے جہاد کرو اس جہاد کو ہم لوگ پالش کر کر کے پالش کر کر کے پالش کر کر کے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے سارے کام چھٹو بام پچکو تو ناصپ ہو وہ ارے یار پہلے آپ خود تو اپنے آپ کو سٹیبل کر لو آپ دیکھو نا ہمارے دین میں یہ بھی ہے کہ علم حاصل کرو وہ کیوں نہیں کرتے ہم جب سے پیدا ہوتے ہیں وہاں سے لے کے مرنے تک آپ علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین جانا پرے وہاں تک علم حاصل کرو اس کو ہم پالش نہیں کرتے ایک جہاد کو پالش کری جاتے ہیں کری جاتے ہیں یار ہم لوگ کیا ہیں ہم لوگ صرف لڑنے کے لیے ہیں یار آپ جہاد تب کرو گے جب آپ باقی ساری چیزوں میں ٹھیک ہو گے